السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ سے دوست خریص ہوں گے میں دعا کو ہوں اللہ رب العزت آپ سے بھی دوستوں کو حفاظت میں رکھیں تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈائریکلی بتانے لگا ہوں کہ آیا سلٹی ہیڈٹ پرکیٹ کے اندر مل فیمل جنڈر کا بہت معمولی سا ڈیفرنس ہے مل زیادہ برائٹ ہوتا ہے اور اس کے شولر پہ ریڈ گلر کا پیچ ہوتا ہے پہاڑی کے اندر اور سیکنڈ یہ کہ فیمل کے اندر یہاں پر پیچ نہیں ہے جس کا کہنا میں پیچ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر سلٹی ہیڈٹ کے اندر فیمل کے شولر پر بلکل لائٹ سا پیچ ہوتا بلکل لائٹ اور جبکہ اگر اگر نیک کولر کی بات کرے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو فیمل کا جو نیک کولر ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہے ٹھیک ہے لائٹ گری اور اس کا جو جو مسترچ کی طرف جو اس کا رنگ بن رہا ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ لائٹ ہے جبکہ آپ میل کیانا میں سلٹی ہیڈٹ کا دیکھیں گے تو اس کا جو نیک کولر ہے وہ بہت زیادہ ڈارک اور برائٹ ہے اور بلکل پورا رنگ بن رہا ہے جبکہ فیمل کا بلکل رنگ نہیں بننا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرینس ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی ان میں بڑا فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جبکہ بہت زیادہ بہت زیادہ یعنی کہ وائس کے ہوئے جن کی وائس یعنی کہ چپتی نہیں ہے کانوں میں ٹھیک ہے اور بیک اگر دیکھنا چاہے تو بیک کی فیمل کی یعنی کہ میرے باس موجود ہے اس کی چھوٹی ہے بنیزبت میل کے اور میل کا سائز بھی فیمل سے یہاں پر بڑا ہے ٹھیک ہے اب یہ مجھے کانپرم نہیں ہے کہ آیا ان کی خوراک کے باعث کیسر آئے یا ویسی یعنی کہ فرق ان کے اندر لازم ہے یہ تھوڑا سا فیمل سے ڈڑھا ہے کیونکہ اس کا فیمل کا جو پیئر باند ہوہا ہے وہ والیس لیڈی اڈٹس ہے ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں اسے نیچے لانے کی نہیں آرہا ٹھیک ہے میں اگر اسے کھوڑا سا پیئر ہوں ٹھیک ہے 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 کیونکہ مجھے اب وقت پہچکا ہے اپنی ڈیوٹی ٹائمING پہ جانے کی نہیں شاپ پر تو پر ملتا ہم اپنی نیکس ویڈیو کلیپ میں جب میں آپ کو رو پرک جیت کو اپن کر کر کے رکھاؤں گا اور انھیں تھوڑا سا مامولی سا فلائے کریں گے لیکن ہمارے جالی یہ ان کو چوبے گی ٹھیک ہے کیونکہ ان کو عادت نہیں ہے ایک تو فلائے اور سیکنڈ یعنی اس کی ٹھیک ہے فیمل مجھے فیٹ کرانے کی اپنا دانہ اوگل رہی ہے